اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمعون القذب اکالون لسخت قررہ للتاقید سمعون القذب کو تاقید کے لئے جہاں مقرر کیا ہے اگر یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے اوپر بھی جہاں منافقین کے بارے میں سمعون القذب کہا گیا ہے تو دبارہ اس کا تذکرہ اور تقرار تاقید کے لئے ہے اور یہ بھی افتعمال ہے کہ یہ اس بنا پر مقرر ہو کہ یہ بنی اسرائیل کی صفات میں سے ایک صفت سمعون القذب بھی ہے اکالون لسخت ای الحرام قررشہ سخت حرام شے کو کہتے ہیں حرام مال کو کہتے ہیں یعنی حرام مال کھانے والے ہیں جس حرش ہوتے ہیں وغیرہ من صحتہو ازست اصلہو صحتہ یسو تو سختن کا معنی ہوتا ہے جڑ سے اکھیڑنا ازا ازست اصلہو جب آپ اسے جڑ سے اکھیڑتے ہیں تو سکتے ہیں سختہ لینہو مصحو مصحو مصحوط البرکہ اور صحت ای الحرام کا معنی ہوتا ہے کہ جب اس لئے برکت آجائے تو اس کا معنی ہوتا ہے برکت کا زائل کرنا مصحوط البرکہ جس کی برکت زائل کر دی جاتی ہے تو یہ مال حرام میں برکت نہیں آتی وَكَرَوْاِبْنُ كَثِيرُ وَابْنُ عَمْرٍ وَالْكَسَائِ وَيَاكُوبِ بِذَمَّتَيْنِ وَهُمَا لُغَتَانِ قَلْعُونُكِ وَقَلْعُونُكِ وَالْعُونُكِ اور کہتے ہیں کہ ابن کثیر ابو عمر قسائی اور یاکوب نے اس کو دوزموں کے ساتھ پڑھایا ہے صحت اور یہ دو لوگتے ہیں اس لفظ کے اندر جیسے کہ عونق اور عونق میں دو لوگتے ہیں اور کوریہ بفتح سین على لفظ المستر اور ایک کرا جو ہے وہ اس کی بفتح سین بھی ہے بطور المستر کے لسخط فَإِن جَاءُوا كَفَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ عَرِضَانْهُمْ تَخْيَرُ لِلْرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلِهُ وَعَلِهُ وَسَلَّمْ اِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْهِ بَيْنَ الْحُقْمِ وَالْعَرَضِ اس آیت کے اس ٹکڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لَمْ يَجِبْ عَلِي الْحُقْمُوا اس پر فیصلہ کرنا واجب نہیں ہے بلکہ اسے اختیار ہے چاہذا فیصلہ کر دے یا چاہے انہیں واپس بھیج دے وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِي یہ میں شافرهم اللہ کا قول ہے وَالْعَسَخْ وَجُوبُهُ اِذَا كَانَ الْمُتَرَافِعَانِ اَوْ اَحَدَهُمَا زِمِّيًّا اور صحیح بات یہ ہے کہ ان پر واجب ہے قاضی پر تیسہ کرنا جب وہ دونوں معاملہ خود لانے والے ہوں اَوْ اَحَدَهُمَا زِمِّيًّا یہ انہیں سے ایک زمی ہو لِأَنَّ الْتَظَمْنَ زَبَّا عَنْهُمْ اس لیے کہ ہم نے جا ہے وہ زمیوں سے کہ دفاع کو اپنے اوپر لازم رکھائے وَدَفَ ظُلْمِ اَنْهُمْ اور ان سے ظلم کو دور کرنا کیونکہ ہم نے اپنے اوپر ظالم رکھائے وَالْعَا لَيْسَتْ فِي عَالِ زِمَّةِ یہ آئے جہاں یہ زمیوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ تو محا حربیوں کے بارے میں ہے یہ ایک طرح حربی منافق جو ہے وہ تھے وَإِنْدَ بِهَنِیفَةَ رَحِمَ اللَّهُ وَتَعَالَى اَيَّجِبِ مُطْلَقًا امام اوہ حنیفہ رحمول اللہ کے نزدیک قاضی کے باس چکا جائے تو مطلقا یہ واجب ہے کہ وہ فیصلہ کرے اس آئیت کے اندر جو اختیار ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آل کتاب کے درمیان فیصلے کا اختیار دیا تھا جب وہ آپ کو فیصلہ لائیں کہ آپ چاہیں تو فیصلہ کرن اور آپ چاہیں تو چھوڑ دیں تو اب اگر جو وہ قاضی پر واجب کی جاتا ہے جو وہ فیصلہ کرے اسلام کے حکموں کے مطابق تو بظاہر یہ لازم آتا ہے کہ یہ جو تخییر ہے یہ منصور ہوگی اللہ کے قول وَانِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَرَ الْوَسَ اور امام اوہ حنیفہ نے اسی کو لی آئے کہ مطلقا جو وہ قاضی پر واجب ہے وَانَ تُعْرِدْ عَنُمْ فَلَنْ يَذَرُرُوكَ شَيَّ بِعَنْ يُعَادُوكَ لِعَرَادِ عَنُمْ ملونہ 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 م بہنی وعدوب بہنی طور کے واپس اگر دشمنی کرتے ہیں لئے اعراض کانہم آپ کے ان سے اعراض کی وجہ سے فَإِنَّ اللَّهَ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ تو بے شک اللہ آپ کو جو لوگوں سے بچائے گا لہذا ان کی دشمنی آپ کو جو اگر آپ اعراض کریں گے تو آپ کو ذرا براب نقصان نہیں دے سکیں گے وَإِنْ حَكَمْ تَفَخْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ اگر آپ فیصلہ ہی کرتے ہیں تو ان کے دنگیان انصاف سے فیصلہ کیجئے بِالْقِسْتِ اَيْبِالْعَدْ لِلَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ یعنی اس عدل انصاف کے ساتھ جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ فَيُقْفِذُهُمْ وَيُعْزِمُ شَانَهُمْ اللہ پاک ان کی حفاظت کرے گا انصاف کرنے والوں کی اور ان کی شان بڑھائے گا تو نہازہ عدل انصاف کرنے سے ڈھرنا نہیں چاہیے وَكِيفَ يُحَكِّمُونَكَ وَإِنْدَهُمُ التَّورَاتُ فِيهَا حُکْمِ الْإِنجِيلِ اور کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں فیصل بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس بھی اللہ کا حکم ہے تَعْجِيبٌ مِّن تَحْكِيمِهِمْ اَمَنْ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ اس آیت کے اس ٹکڑے میں ان لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانے پر تاجب کا اظہار ہے جو آپ پر ایمان نلاتے اور آپ پر قرآن پر ایمان نلاتے اور آپ کو وہ حکم بنا رہے ہیں آپ کو فیصل بنا رہے ہیں آپ کو اپنا قاضی بنا رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ اَنَّ الْحُکْمَ الْمَنْسُوسَ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ اللَّذِي وَإِنْدَهُمْ جس حکم پر نسکی گئی ہے وہ اسی کتاب میں جو ان کے اپنے پاس موجود ہے اور تنبیع اور یہ اس آیت کے سٹرکنے میں اس بات پر تنبیع ہے کہ اَلَا أَنَّهُمْ مَا قَصَدُوا بِتْتَحْكِيمِ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ کہ انہوں نے تحکیم سے اور آپ کو حکم بنانے سے حق کی معرفت کا ارادہ نہیں کیا وَإِقَامَتَ الشَّرْءُ اور شریعت کے قائم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا وَإِنَّمَا تَلَبُوا بِهِ مَا يَكُونُ أَحْوَنَ عَلِيْهِمْ انہوں نے آپ سے فیصلہ طلب کیا ہے یہ اس وجہ سے تاکہ وہ فیصلہ طلب کیا ہے جو ترزیادہ آسان ہو اگرچہ ان کے عظام میں وہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آسان صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راضی کرنے کے لئے اور ہمیں اسلامی ذریعہ راغب کرنے کے لئے نرم قسم کا حکم دے دیں اور ہم اس کو لے کے مشکل قسم کے حکم سے بچ جائیں تو ان کا مقصد یہ تھا ان کا مقصد یہ ہے کہ کامت شرع نہیں تھا تو انہیں حق پچاننا ان کا مقصد تھا حق کو تو وہ پہلے سے پچانے ہوئے تھے اور ہمیں حکم اللہ حال من الطورات بطورات فہالہ ان رفاتها بالظرف فی ہا حکم اللہ وین جالتا ہے مقتدان اور اگر آپ اس کو مقتدان بناتے ہیں فمن ضمیر حل مستقن فی ہی تو پھر اس کے جو ضمیر ہے ضمیر مستقن اس سے یہ حال ہے اور فیہ حکم اللہ حال منطوراتی یہ طورات سے حال ہے یہ جملہ جو ہے فیہ حکم اللہ مقتدان اور فیہ صادق متعلق خبر ہوگی یہ جملہ جو ہے حال تورات سے ان رفاتها بظرفی اگر تورات کو جو ہے وہ ظرف کے وجہ سے جو آپ رفا دیں وین جالتا ہے مقتدان اگر آپ اس کو مقتدان بناتے ہیں فمن ضمیر حل مستقن فی ہی تو پھر جو ضمیر مستقن ہے اس جملے میں ظرف میں اس سے یہ حال ہے وطانیس اور نظر تورات کی جو تانیس ہے لیکونہ نظیرت المونس ہے یہ خود تو مونس نہیں ہے اس لئے کہ یہ کلمہ عربی کلمہ نہیں ہے کہ تاج اور تانیس کی ہو لیکن یہ مونس کی نظیر ہے یعنی مونس کے وزن پر ہے مونس کی طرح اس کی شکل ہے اس لفظ کی تو فی کلام ہی عرب کے کلام میں لفظاً مونس کی طرح ہے جیسے مومات اور دودات یہ لفظ مونس ہیں اسی طرح تورات ہیں مومات جنگر کو کہتے ہیں اور دودات چاہے وہ بچوں کی کوئی چیز ہوتی ہے کھیلنے وغیرہ کی لکھی وغیرہ کی چیز بنائی گئی ہوتی ہے سم یتولون من بعد ذلك سم یارزونا نحبک سم یتولون من بعد ذلك سم یارزونا نحبک اس کے بعد وہ آپ کے حکم سے اعراض کریں گے الموافق لکتابهم بعد تخکیمی جو ان کی اپنی کتاب کے موافق ہوگا فیصلے کے بعد یہ بھی جو ہے وہ تعجیب کے حکم میں داخل ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ان کے پاس تورات ہے اور پھر آپ سے فیصلہ کراتے ہیں اور پھر یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ جو ہے وہ ان کی کتاب کے موافق فیصلہ دیں گے تو اس سے اعراض کریں گے حالانکہ ان کی کتاب کے موافق فیصلہ آنے پر ان کو اعراض نہیں کرنا چاہیے ماننا چاہیے تو ان کا اعراض جو ہے قابل تعجب ہے وَمَا أُلَئِكَ بِمُؤْمِنِينَ لِكِتَابِهِمْ لِعَرَاضِ مَحْنُهُ اور وہ جو ہے وہ اپنی کتاب پر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں اس لیے کہ وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اولاً وَأَمَّا يُوافِقُهُ ثانياً اولاً تو یہ اس سے خود اعراض کرتے ہیں اور دوسرا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کہ جب اس کے بھی موافق ہو کوئی حکم تو اس سے بھی اعراض کرتے ہیں اَوْبِكَ اَوْوَبِهِ یا یہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور تورات پر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں اِنَّا أَنْزَلْنَا تَوْرَةَ فِيهَا هُدَن بے شک ہم نے تورات میں اتارا وہ کچھ جس میں ہدایت ہے ہم نے تورات لانی جس میں ہدایت ہے یہ حق کی طرف ہدایت ترخنمائی اور نور ہے نور اس معنی میں جو کچھ حکامات میں سے مشتبہ ہے اس کو کھول دیتا ہے یا جس کے ذریعے انبیاء فیصلہ کرتے رہے یعنی انبیاء بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے یا موسیٰ تھے وَمَنْ بَادَهُ جو موسیٰلسان کے بعد کہتے ان کلنا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سے جو پہلی شریعت تھی وہ ہمارے لئے بھی شریعت منسوخ نہیں ہوئی اور اس بات کا کول کرنے والے جو ہیں وہ اسی آیت سے جو ہوا تمسک پکڑتے ہیں دلیل پکڑتے ہیں پہلی شریعتیں ایک شریعت حاجز سے تمام انبیاء فیصلہ کرتے رہے اَلَّذِينَ أَسْلَمُوا صِفَةٌ عُدْرِيَتْ عَلَمْ نَبِيِّينَ عَلَمْ نَبِيِّينَ مَدْحَنْ لَهُمْ وَتَنْوِيحًا بِشَانِ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْرِيضًا بِالْيَهُوذِ یہ نبیون کی صفتیں کے طور پر لائے گیا ہے ان کی مدہ کے لئے اور وَتَنْوِيحًا بِشَانِ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کی جو بشان ہے ان کی طرف اشارہ کرنے کے اس کو ظاہر کرنے کے لئے وَتَعْرِيضًا بِالْيَهُودِ اور یہودیوں پر تحریظ کی کہ تم جہے وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بڑا سمجھتے ہو تمہارے نبی تو وہ بھی تم مسلمان تھے وَأَنْهُمْ بِمَازَلِي اِنَّا هَنْزِلْنَا تَوْرَاتَ لِلَّذِينَ هَا دُو او بھی احکم یا یہ جہے وہ یخکم کے جہے وہ مطالق ہے کہ یخکم لِلَّذِينَ هَا دُو اَيْ يَخْكُمُونَ بِهَا فِي تَحَاقُمِهِمْ مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء جہے وہ فیصلے کرتے تھے ان یہودیوں کے معاملات میں اور ان یہودیوں کے مقدمات میں مقدموں میں وَهُوْ جَدُلُّوا عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّينَ أَنْبِيَئَئَهُمْ اور یہ بات دلاز کرتی ہے کہ یہ انبیاء جو تھے یہ ان یہودیوں کے نبی تھے وَرَبَّنِيُّونَ وَلَحْبَارُوا اَيْزُّحَادَهُمْ وَعُلَمَاهُمْ رَبَّنِيِّينَ کے ترجمہ زہاد سے کیا ان کے ذاہد پریزگار عبادت گزار لوگ اور ان کے علماء جو اپنے نبیوں کے طریقے پر چلنے والے تھے عَتَفُنْ عَلَى النَّبِيُّونَ الْرَبِّيَنِيُّونَ کا عطف یہ ہے وہ نبیون پر بِمَسْتُقْ فِي عُضُو مِنْ كِتَابِ اللَّهِ اِي بِسَبَبِ عَمْرِ اللَّهِ اِيَّاوْمْ اللہ کے ان کو اس بات کا حکم دینے کے سبب کہ بھی يَقْفَضُوا کِتَابَو کہتُم اللہ کے وہ اللہ کی کتاب کو محفوظ رکھے مِنَتْ تَغْجِحِ ضائع ہونے سے وَالْتَحْرِیفِ اور تَخْرِیف سے لفظی اور مانوی تحریف سے وَالْرَاجِ وَالْرَاجِوْا مَا مَخْضُو وَمِنْ لِلْتَبْجِحِ وَالْرَاجِوْا مَا مَخْضُو مَا مَصُولَهِ بِمَا مَا مَصُولَهِ اللَّذِكِ مَعْنَا مَهِ اور سور لوٹتا مالی جو زمیر ہے زمیر عیت جو ہے وہ محضوف ہے وَمَصْتُقْفِذُو اور مِنْ جو ہے وہ بیانیہ ہے تبیین کے لیے یعنی کتاب اللہ میں سے جو تم محفوظ رکھو گے اور وَقَانُوا عَلِيهِ وَقَانُوا عَلِيهِ شُهَدَاءِ رُقَابَةِ گنی ورس پہ شہداء ہیں یعنی نگران ہیں لَا يَتْرُكُونَا يُغَيِّرُو وہ نہیں چھوڑیں گے اس کو تبدیل کرنے کو نہیں چھوڑیں گے او شہداء یا وہ گواہیں کہ يُبَيِّنُونَ مَا يَخْفَ مِنْهُ وہ بیان کریں گے جو کچھ اس میں سے چھوڑا جو چھوڑا جائے گا جیسا کہ جو ہے وہ کما فعل ابن سوریہ جیسا کہ ابن سوریہ نے کیا فَلَا تَخْشَبُ النَّاسَ وَخْشَوْنِي نَحْيٌ لِلْحُکَّامِ اَنْ يَخْشُو اَغَيْرَ اللَّهِ فِي حُکُومَاتِهِ یہ حکام کے لئے نہیں ہے اللہ کے غیر سے اپنے فیصلوں میں اللہ کے غیر سے ڈرنے سے روکا جا رہا ہے انہیں وَيُدَاهِنُوا فِيهَا حَشْيَةَ غَالِمٍ یا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سستی کریں یا مدہانت کریں ان فیصلوں میں ظالم کے ڈر سے او مراقبہ تکبیر یا کسی بڑے کے مراقبے سے اور اس کی نگرانی سے جو ہے وہ ڈر جائیں تو اس جو انہیں روکا جا رہا ہے وَلَا تَشْتَرُو بِعَيَاتِ وَلَا تَسْتَبْدِلُو بِعَحْكَامِ الَّذِي أَنزَلْتُهَ اشترا کا مانا بیان کر رہے ہیں کہ میرے احکام جو مہنے ہوتا رہے ہیں ان کو تبدیل نہ کرو سمنن قلیدہ کچھ پیسے لے کر وَالْرِشْوَةِ وَالْرِشْوَتِ ہے وَالْجَهَا اور عزت وغیرہ طلب کرنا ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُم بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ مُسْتَحِينًا بِهِ مُنْكَرًا لَهُ یعنی احانت کرتے ہوئے اس کی اور اس کے انکار کرتے ہوئے جو اللہ کے اتارے ہوئے حکم صرف حکم نہیں دیتا فَأَوْلَائِكْهُمُ الْكَافِرُونَ لِاستِحَانَتِهِمْ بِهِ یعنی اس حکم کے استحانت اور اس کو کم تر سمجھنے کی وجہ سے وہ کافر ہیں وَتَمَرُّدِهِمْ اور ان کے تمرد کے اپنے تمرد کی وجہ سے وہ کافر ہیں بِنَ حَكَّمُ بِغَيْرِهِ بَعِنِ طور کے انہوں نے جہو اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کے ساتھ فیسر دیا وَلِذَلِكَ وَصَفَهُمْ بِكَوْلِهِ اَبْظَالِمُونَ اسی وجہ سے وَصَفَهُمْ ان کو اپنے قول اَبْظَالِمُونَ اور الْفَاسِقُونَ سے تابیر کیا مصحف کیا فَكُفْرُهُمْ لِئِنْكَارِهِ تو ان کا کفر انکار کیوئے سے وَظُلْمُهُمْ بِلُحُقْبِ بِخِلاَفِهِ اور ان کا ظُلْم وہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے غیر کے ساتھ فیصلہ دینے سے ہے وَفِسْقُونَ بِالْخُرُوجِهَنُ اور ان کا فِسْق اللہ کے حکم سے دور ہونے اور نکلنے کی وجہ سے ہے کفر کہتے ہیں کسی ضروریات دین کا انکار کرنا اور ظلم کہتے ہیں کہ وَظَشَيْهِ فِي غیرِ محلی ایک چیز کو اس کے غیرِ محل میں رکھ دینا فیصلہ جائے وَاللہ کے احکامات کے مطابق کرنا تھا اللہ کے احکامات کے غیر سے فیصلہ کیا تو یہ ظلم ہوا اور فیصل یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات سے نکل گئے تو جب اللہ کے احکامات سے نکلے تو وہ فاسق بھی ہو گئے وَأَجُوزُ اَن يَكُونَ كُلُّ وَاحِدًا مِنَ السِّفَاتِ السَّلَاةِ بِا اتبارِ حَالٍ اِنظمت الَلَا الْإِمْتِنَائِنَ الْحُکْمِ بِي مُلَعِمَتٍ لَهَ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو تینوں صفات ہیں الْكافرون الظَّالِمُون اور الْفَاسِقُون جو ہے جو تینوں یہ اس حال کے مطابق ہوں جو جو حکم سے حکم بھی ہی اللہ کے اتارے کے حکم سے جو ہے وہ رکنے کی حالت کے ساتھ منظم محملہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ملائم ہی مناسب ہے یا اس کے جو وہ لطائیہ یہ لطائف ہیں لطیف باتیں کماکر جیسے کہا گیا ہے حَذِهِ فِي الْمُسْلِمِين یا مسلمانوں کے بارے میں لِتِّسَالِحَ بِخُطَابِهِمْ اس لیے کہ اس کا اتصال جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہے وَالْظَالِمُون فِي الْيَهُود اور ظَالِمُون یهُودیوں کے بارے میں ہے وَالْفَاسِقُون فِي النَّصَارَ اور فَاسِقُون جو ہے وہ نصارہ کے بارے میں ہے وَقَتَبُنَا عَلِيْهِمْ فَرَضُنَا عَلِيْهِمْ کَتَبَا کَمَانَا لِكَا کہ ہم نے ان پر جو مقرر کیا فرض کیا فِيها فِيها کہ حَذِمِرْ کا مرشب بیان کر دیا فِي تُورَاتِئِ الْإِنجِيل یعنی اختورات کے اندر فِيها اَي فِي تُورَاتِ اَنَّا نَفْسَ بِالنَّفْسِ اَي اَنَّا نَفْسَ تُقْتَلُ بِالنَّفْسِ کی نفس کو جو ہے و جان کو جان کے بدل میں قتل کیا جائے گا وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ وَرَفَعَ الْكَسَائِ عَلَا أَنَّهَا جُمَلٌ مَا تُفَعَ لَا اَنَّا وَمَا فِي خِيَذِهِ خِيَذِهَا بِا اتبار المعنى وَكَانَّهُ كِيلُ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ النَّفْسُ بِالْنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ فَإِنَّا الْكَتَبَةَ وَالْكَرَا تَتَقْعَانَ الْجُمَلِكَ الْقَوْلِ اَوْ جُمَلٌ مُصْطَانِفَ وَمَعْنَهَ كَذَلِكَ الْعَيْنُ مَوْفْكُوعَةٌ بِالْعَيْنِ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ قسائی نے ان کو جو ہے وہ مرفو پڑھائے النَّفْسُ بِالْنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ والْأَنفُ بِالْعَنفِ والْأُذُنُ بِالْأُذُنِ والسِنُ بِالسِنِ تو اگلے جملے ہیں ان کو جو ہے وہ مرفو پڑھائے رفع کے ساتھ پڑھائے تو یہاں پر قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ آئین اور جو آگے ماتوف اس کے جو اگلے جو ماتوف ہیں ان کو رفع کے ساتھ پڑھائے گیا ہے اور نافع حمزہ اور آسم نے ان تمام کو جو ہے وہ نصب کے ساتھ پڑھائے ابو عمر ابن کسیر اور ابن عمر نے جو ہے وہ جروح کے علاوہ جو ہے وہ سب کو نصب کے ساتھ پڑھائے اور بہرحال جو ہے وہ اللہ کا قول والجروح ہو سب نے جو اس کو ہی جو ہے وہ نصب دیا ہے رفع دیا ہے والجروح کے ساتھ اور قیسائی کی جو قرآن ہے مسنف رحم اللہ نے جو اس کی تین وجہ بیان کی ہیں پہلی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو انہا جمل انہا جملن ماتوفہ کہ یہ جملیں ماتوف ہیں انہ اور اس کے جو قائم اس کے محل پر مانا کے اعتبار سے پہلی جملہ اسمیہ جو ہے وہ کہ اعتب جملہ اسمیہ پر ہو انہا نفس بن نفس یعنی یہ اللہ کی قول انہا نفس بن نفس یہ جملہ اسمیہ ہوگا اور اگلوں کا اعتب اس پر ہوگا لیکن مانا پہ ہوگا یہ مانا کے اعتبار سے ہوگا لفظ کے اعتبار سے نہیں ہوگا اس لیے کہ کتبنا علیہم فیہا انہا نفس بن نفس کے مانا ہیں کتبنا علیہم ان نفس بن نفس تو وجہ اس کے یہ جملہ ہے یہ کتابت کا مفہول واقع ہوا ہے جس طرح جہے وہ کتبنا علیہم ان نفس بن نفس ہم نے ان پہ ان نفس بن نفس تو یہ جملہ جو پورا ہے یہ کتبنا کا تو مفہول ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ کتبتو الحمدللہ تو الحمدللہ جہے یہ کتبتو کا مفہول ہے کرا تو الحمدللہ تو یہ اس کا مفہول ہے تو بزایتو یہ مفہول ہے لیکن معنی میں جہے یہ مستقل ایک جملہ ہے مفتدہ خبر ہے تو جو جملہ ملفوظ ہے نفس بن نفس کے معنی میں تو اس پر جہے وہ علیہینہ بلعینہ کا جہے عطف معنی کے تبار سے جائز ہوگا اور لفظِ عین کو جہے وہ اسم کے انہ کے اسم کے محل پر جہے وہ ماتوف نہیں کریں گے اس لیے کہ انہ مفتدہ کے جو اسم ہوتا ہے اس کے محل پر عطف جائز نہیں ہوتا لہذا مانم جہے وہ ماتوف کریں گے اور دوسری پر یہ بیان کی کہ واؤ جہے وہ عطفہ ہو جملہ اسمیہ جہے وہ قطف جملہ اسمیہ پر ہو اللہ کا قول قطبنا عالیہم انن نفس بن نفس اور ماتوف جو ہوگا بن نفس میں جہے وہ اور جملہ ماتوفہ جہے ابتداء ہوگا اور اس صورت کا مرمانہ بنے گا کہ جملہ مستانفہ یا جی جملہ مستانفہ ہوں اور ان کا مانہ ہو اسی آنک جہے وہ پھوڑی جائے گی آنک کے بدلے میں ناک جہے وہ کاتا جائے گا ناک کے بدلے میں کان جہے وہ کاتا جائے گا کان کے بدلے میں اور دان جہے وہ کھیڑا جائے گا دانت کے بدلے میں اوالا ان المرفوع سیسی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ مرفوع ہیں منہ ماتوفہ نا المستقن یہ جو ہے وہ ضمیر مستقن سے جو ہے وہ مرفوع ہیں اوالا ان المرفوع منہ یا یہ بعد پر کہ یہ سے جو مرفوع ہے ماتوفہ ضمیر مستقن پر وفی قولی بالنفس وینما ساغا لئے انہو فی الاسل یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ ضمیر مرفوع متصل پر اعتف کرنا جبکہ دو متعاطفین کے درمیان مفصل نہ ہو اور کسی منفصل کے ساتھ تاقید بھی نہ ہو اور یہ کسی کلمہ کے ساتھ ان کے درمیان فصل نہیں ہے اور نہیں حرف واؤ کے بعد اور یہ بسنیوں کے نظر جائز نہیں ہے تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں زمین مرفوع اور زمین مستقن کے درمیان لفظاً جو ہے وہ یہ متوسط نہیں ہے مگر یہ ہے کہ وہ اصل میں ان کے درمیان موجود ہے اس لیے کہ اصل جو ہے وہ ماخوزتن بن نفس والعین الاخری ہی ہے اور اللہ قول والعین اس کا طرف زمین مستقن پر ہے جو ماخوزہ کے اندر ہے اور درمیان میں وست آگیا ہے یعنی نفس بین ذالق المستقن و بین محطفہ لئی زمین مستقن اس کے درمیان اور جو اس پر طرف کہ وہ اس کے درمیان اور جار مجرور جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے نصب کے محل میں فیہ جو ہے یہ حال مبنیہ ہے حال ہے المبین المانا مانا کو بیان کرنے کے لئے واضح کرنے کے لئے یہ ترقیب پوری میری سمجھ میں نہیں آئی اس کو میں پھر کیوں اور دیکھوں گا وَلْ جُرُوحَ قِسَاسٌ اَئِ ذَاتُ قِسَاسٍ اور جو روح جو ہے یہ قِسَاس ہیں یعنی قِسَاس والے ہیں موظف 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 ہے وَقَرَا قِسَائِ اَئِذًا بِرَفْ اور قِسَاسِ اَئِذًا بِسْكُرَفَا کے ساتھ پڑھا ہے اور میں قصیر ابو عمر اور ابن عمر نے جو ہے وہ اس بات پر کہ اَنَّهُ اِجْمَالُنِ الْحُکْمِ بَاتَ تَفْصِیلِ یہ حکم کے بعد تفصیل کے بعد جو ہے وہ حکم کا اجمال ہے تو اس کو مرفوع پڑھائے فَمَن تَصَدَّقَ مِنَ الْمُسْتَحِقِّينَ بِهِ مُسْتَحِقِّينَ میں سے جو قِسَاس کی مُسْتَحِقِّينَ ہیں قِسَاس کے انہوں سے جو صدقہ کر لے اَئِفَ مَنْ عَفَعَانُو جو اس سے ماف کر دے فَهُوَ فَتْتَصَدُّقِ تو یہ صدقے کی طرح ہے قَفَّارَةٌ لَهُ یہ اس کے قِفَّارہ ہوگا اَئِلِ الْمُتَصَدِّقِ مُسْتَصَدِّقِ صدقہ کرنے والے کے لئے ماف کرنے والے کے لئے فَيَقْفِرُ اللَّهُ بِهِ ظُنُوبَهُ فَيُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ ظُنُوبَهُ تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اس کے ذریعے وَكِيلَ الْجَانِ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جنائیت کرنے والے کے لئے قَفَّارہ ہوگا کہ اَئِلِ الْمَا لَزِبَهُ کہ جو اس کو کساز وغیرہ لازم تھا وہ ساکت ہو جائے گا وَكُرِيَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ فَهُوَ كَفَّارَةُهُ لَهُ یہ بھی کہا گیا ہے قَفَّارَةُهُ فَالْمُتَصَدِّق قَفَّارَةُهُ اللَّهِ يَسْتَحِقُّهَ بِالْتَصَدُّقِ لَهُ لَا يَنْكَسْمِنُ شَيْعَ تو جو صدقہ کرنے والا ہے ماف کرنے والا ہے اس کا قَفَّارہ اللَّهِ وہ ہوگا جس کا وہ مستحق ہے اس تصدق سے اور اس معافی سے لَهُ اس جانی کے لئے لَا يَنْكَسْمِنَا شَيْعَ اس میں سے کچھ بھی ساکت نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا فَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلُ اللَّهُ مِنَ الْكِسَاسِ وَغَيْرِهِ اللَّهِ جو قِسَاسِ وَغَيْرَهِ جو احکامات اتار ہیں احکامات کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِبُونَ وَكَفَّيْنَ عَلَى آثَارِهِمْ وَتَّبْعَنَاهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ قَفَّيْنَا کا منع کر دیا ہم نے جہاں ان کے اثار کے پیشے بھیجے فَخُزِفَ الْمَفْعُولُ لِلْدَّلَالَتِ هُمْ زمیریاں پر مفعول بھی لِلدَّلَالَتِ لِلدَّلَالَتِ لِلْجَارِ وَالْمَجْرُورِ عَلَيْهِ جار مجرور کی دلال جہاں وہ مفعول پر ہو رہی تھی وَالزمیر للنبیون اور ضمیر جہاں وہ لوٹ رہی ہے نبیون کی طرف وَقَفَّيْنَاهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ ان نبیوں کے پیشے ہم نے اور نبی بیجھے عیسی بن مریم عیسی بن مریم کو مفعول ثانی ہے عُوزِيَا إِلَيْهِ فَحِلُ بِالْبَائِ جس کی طرح جہاں وہ فعل کو باقی ساتھ متعدد کیا گیا ہے مُسَدِّقَ اللَّمَ بَيْنَ جَدِيْهِ مِنَ التَّورَاتِ وَآطَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَقُرْيَ بِفَتْحِ الْعَمْزَةِ مُسَدِّقَ اللَّمَ بِيْنَ جَدِيْهِ مِنَ التَّورَاتِ وَآطَيْنَاهُ بِالْإِنجِيلَ حمزہ کے فتح کے ساتھ بھی جہاں اس کی قرات کی گئی ہے فِي هُدَن وَنُور وَفِي مَوْزِهِ النَّسَبِ بِالْحَالِ فِي هُدَن وَنُور یہ موزہ نصب میں ہے حال کی وجہ سے وَمُسَدِّقَ اللَّمَ بَيْنَ جَدِيْهِ مِنَ التَّورَاتِ حَطَفَنَا لَيْهِ اس کا حطف جو ہے وہ وَمُسَدِّقَ اللِّمَا مَا قَبْل پر حطف ہے وَقَذَا قُولُهُ وَهُدَن وَمَوْزَدُ الْمُتَّقِينَ وَهُدَن وَمَوْزَدُ الْمُتَّقِينَ وَهُدَن وَمَوْزَدُ الْمَوْزَدُ الْمُتَّقِينَ او تاریقا بھی یہ مذہب کی معلق کر کے وعطف اور یہ جوز نصب مفہول لہو مفہول لہو ہونے پر بھی جئے مذہب وعطف کر کے ہون کے حال بنیں گے یعنی عبارت بنے گی آتیناہ الانجیل جو ہے وہ معذوف ہوگی اور اس پر یہ معذوف ہوگی جو ہے وہ حال بن جائیں گے حَلَقَوْنِهِ قَذَا وَقَذَا ارشاداً وَهُدَن وَمَوْحِذَتاً تو اس طرح جو ہے یہ حال بن جائیں گے اور دوسری یہ کہ یہ آتیناہ کے دونوں معمول ہوں معذوف کے آجتناہ جو ہے مقدر ہوں کسی مطالق ہوں کسی مقدر کے آتیناہ کے وَاَعْتَفَا وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنجِلِ بِمَا اَنزَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِكْرَاتِ الْعَمْزَةِ فِكْرَاتِ حَمْزَةَ وَعَلَى الْأَوَّلِ قَلَّامُ مُتَعَلِّكَنْتُمْ بِمَحْزُوْفٍ وَلْيَحْكُمْ كَبِمَا قَبْلِ بِعْتَفِهِ عَمْزَةِ كِرَاتِ مِنْ وَلَا الْأَوَّلِ اور الْأَوَّلِ پر یہ ہے آلات مَتَعَلِّكَ بِمَحْزُوفِنُ وَعَيْتَئِنَاهُ لِيَحْكُمْ بِمَا وَعَيْتَئِنَاهُ آلاتنَاهُ كِصْعِلَكِ لِيَحْكُمْ بِمَا وَدْقِوْا واللَالْغَاتِ وَقَلْيَا عَلَان·فَوْسَجَوْلًا جب really that's what tua en would be, is what goes into the legal that cares itos كentially اولا اولا بِأَنْكُمْ أَمَرْتُكَ أَنْ يَحْكُمْ اَيْ أَمَرْنَا بِأَنْ لِيَحْكُمْ کے مطلق ہو جائے گا فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْظَلُ اللَّهُ فَأُولَٰهِكَمُ الْفَازِكُونَ اَنْحُکْمِهِ یعنی اللہ کا حکم سے نکلنے والے ہیں اَوْاَنِ الْإِيمَانِ یا ایمان سے خارج ہونے والے ہیں اگر اس کے ساتھ ساتھ یہانت بھی کرتے ہیں اس کو کم تر بھی سمجھتے ہیں وَالْآیَةَ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِنجِيلَ مُشْتَمُنَ الْأَحْكَامِ اور آیت اس بات پر دلد کرتی ہے کہ انجیل جو یہ احکام پر مشتمل تھی مشتمل ہے وَأَنَّ الْيَهُودَ یہودیہ منسوحہ بِباستِ عیسیٰ علیہ السلام اور اس بات پر دلد کرتی ہے کہ یہودیت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بیثت سے منسوح ہو چکی تھی وَأَنَّهُ كَانَ مُسْتَقِلًا بِشَرْ اور اس بات پر بھی یہ دلد کرتی ہے کہ یہ جو ہے وہ مستقل شریعت تھی انجیل کے اندر وَحَمْلُهَا هَلَا وَلْيَحْكُمُ بِمَا أَنزَلُّ اللَّهُ فِيهِ مِنْ اِجَابِ الْعَمَلِ بِأَحْكَامِ توراة خلاف الظاہر اور وَلْيَحْكُمُ بِمَا أَنزَلُّ اللَّهُ فِيهِ کو جو ہے وہ توراة کے حکام پر جو ہے وہ عمل کے وجوب پر محمول کرنا یہ خلاف الظاہر ہے بلکہ یہ اسی بات پر دلال کرتی ہے یہ آیت کہ جی انجیل وحکمات پر مجتمل تھی اور یہودیت اس قیانے سے منسوح ہو گئی اور یہ اپنے وقت کے اندر ایک مستقل شریعت تھی وَأَنزَلْنَا اَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ الْقُرْآنِ بِالْحَقِّ سے مُرَاد وَأَنزَلْنَا الْكِتَابَ اَنزَلْنَا الْكِتَابَ اَنزَلْنَا الْكِتَابَ ہم نے قرآن کو ترح حق کے ساتھ مُصَدِّقَ الْمَا بِينَ جَدِهِ مِنَ الْكِتَابِ مِنْ جِنْسِ الْكِتَابِ کِتُبِ الْمُنَزَلَةِ یعنی جو کتابیں اتاری گئی ان کی جنس تولیف لام جو ہے یہ جنس کے لیے سائے کتابیں شامل ہیں پہلی لام جو ہے یہ احد کے لیے وثانی علی الجنس اور دوسری جو ہے وہ جنس کے لیے الیکل کتاب الکتاب کے اندر پہلی جو کتاب انزلنا الیکل کتاب وہ احد زینی کے لیے متقلم اللہ رب العزب جزاعت ایک کلام کرنے والی اس کے ذہن میں جو کتابیں وہ قرآن کریم ہیں وہ مراد ہے اور دوسری جنس کے لیے تمام کتابیں مراد ہیں وَمُحَيِّمِنَا عَلِيهِ اَيْرَكِيمَا لَا سَائِرِ الْكُتُبِ کہ ساری کتابوں پر نگران ہے بِحِفْضِهِ عَنِ التَّغْيِيرِ اس کے جو ہے وہ تغییر سے حفاظت کی ویاسے وَيَشَدُ لَهُ بِسِخْتِ وَالصُبَاتِ اور یہ قرآن جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ سِخْتِ وَالصُبَاتِ بِجَوَا ہوگا وَقُورِيَ عَلَى بِنِيَتِ الْمَفْعُولِ اَيْهُوَ مِنَ عَلَيْهِ وَخُوفِذَ مِنَ التَّحْرِيفِ یہ مفعول کی وزن پر پڑا گیا ہے تو اس سورت کے اندر ہوگا کہ وہ امین عَلَيْهِ وَخُوفِذَ مِنَ التَّحْرِيفِ جو خود جو ہے وہ مخفوظ کی گئی یہ تحریف سے اور اس کا حافظ کون ہے اللہ تعالیٰ ہے یا حفاظ ہے یا زمانے گندر فَخْكُمْ بَيْنَهُم مُحِیمِنًا فَائِل بھی پڑا گیا اور مفعول بھی فائل ہو تو اس کا معنی پہلے بیان کر دیا اور مفعول ہو تو معنی جو ہے کہ خود یہ قرآن کریم جو ہے یہ خود مخفوظ ہے تحریف وغیرے سے فَخْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكِ جو اللہ نے آپ کے درق پتا رہے ہیں وَلَا تَتَّبِئَ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَأَكَ مِنْ حَقِّ بِالْإِنْحِرَافِ اَنْهُ یعنی اس حق سے انحراف کر کے جو ہے وہ جوسروں کی غیروں کی خواہشات کے پیچھے نہ پڑی ہے اِلَا مَا يَشْتَهُونَهُ ان باتوں کے در جن کی وہ شعبت رکھتے ہیں خواہش رکھتے ہیں فَعَنْ سِلَا لِتَتَّبِئِ ہن جہے یہ تَتَّبِئِ کے لئے سِلَا ہے لَا تَتَّبِئِ اَمَّا جَأْكَ لِتَزْمِینِ اِمَانَا لَا تَنْحَارِفِ یہ لَا تَنْحَارِفِ کے معنوں کے شامل ہے یہ حال ہے اس کے خائل سے اَمَّا جَأْكَ اَلَا تَتَّبِئِ اَحَوَاءَهُمْ مَا إِلَا نَعَمَّا جَأْكَ لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ اَيُّهَا النَّاسِ شِرَعْتًا شَرِعْتًا اور شریعت وطریقہ محیط طریقہ الى علمائی فَعَنِی تَهُ جَانَهُ لَا رَاستَ شَبَّة بِهَا الدِّين اس کے ساتھ دین کو مشابط تشبیح دی لینہو طریق الى ماہو اس لئے کہ دین حیات عبدیہ کا سبب ہے جس طرح پانی دنیاوی زندگی کا سبب ہوتا ہے شرع بھی پڑھا گیا ہے وَمِنْ حَجًا طریقًا وَاضِخًا مِنْ حَجْ کا مانا ہے واضح طریقہ فِي الدِّين دین کے اندر مِنْ نَحَجَ الْأَمْرُ اِذَا وَضَحَا جب کوئی کام واضح تکا جاتا ہے وَسْتُدِلَّ بِهِ عَلَىٰ أَنْ نَا غَيْرُ مُتَعْبَدِينَ بِالشَّرَعِ الْمُتَقَدِّنَا اس سے اس بات پر دلیل پکڑی گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ گزری شریعتوں اور پہلی شریعتوں کے ساتھ متعبد نہیں ہیں یعنی ہم پر پہلی شریعتوں کا ماننا راضب نہیں ہیں ہماری اپنی شریعتیں چکی ہے اور ہر دین کے ہر ملت کے لئے اپنی اپنی شریعتیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدًا اور اگر اللہ چاہیے تو تمہیں جو ہے وہ ایک امت منا دیں جماعت متفق على دین واحد فی جمیل آثار تمام آثار کے اندر تمام زمان میں ایک دین ہو جس پر متفق ہو جو اسی جماعت منا دیں بغیر کسی من غیر نسخ و تحویل بغیر کسی نسخ بغیر کسی تبدیلی کے وَمَفُولَ لَوْ شَاءَ مَحْظُوفٌ عبدالل علیہ الجواب اس کا جو وَلُوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدًا تو لَجَعَلَكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدًا جو جواب ہے وہ مفول پر دلالت کر رہا ہے تو اس لیے جو ہے وہ مفول جو ہے وہ مفول جو ہے وہ محظوف ہے وَلُوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدًا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدًا جواب کی دلالت کے بنا پر محضور کر دیا مفہول کو شاہ کے وکیل علمانہ لو شاہ اللہ اجتماعہکم علی الاسلام لأجبرکم علیہ اور یہ بھی کہا گیا اس کا معنی یہ ہے کہ لو شاہ اللہ اجتماعہکم تو لو شاہ کا جو مفہول و اجتماعہکم علی الاسلام ہے تو اللہ پاک اس کو تمہیں جہواز پر مجبور کرتا تمہیں ضرور مسلمان بننا پڑتا ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم من الشرائع المختلفہ جو شریعتیں دی ہیں مختلف اور ہر زمانے کے مناسب ایک شریعت دی تو اس کی جو ہے وہ اعتقاد کرتے ہوئے کہ ان کا جو اختلاف ہے وہ حکمت کا مقتضی ہے حکمت الائیہ کی وجہ سے ہے کہ تقاضے کی بنا پارے ام تضیغون عن الحق کی یا تم جو ہے وہ حق سے مڑ جاتے ہو پھر جاتے ہو ٹیڑے ہو جاتے ہو تو فروری تونہ پھر عمل ہے اور کام کے اندر تک سیر کرتے ہو تو اللہ اس میں ازمائی گا تمہیں فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ اَيْفَبْتَذَرُوْهَا انتہا ذل الفرصت فرصت کو جو ہے وہ لیتے ہوئے جلدی کرو اس میں وَحِيَازَتَنْ لِفَسْلِ سَبْكِ بَتَقَدْدُمِ اور سبْكَ بَتَقَدْدُمِ کی فضیلت کی ویسے جو ہے وہ اس کو جمع کرنے کے لئے آگے بڑھتے روحو اللہ مرجعكم جمعین استیناف یہ جملہ جو ہے وہ مستانفہ ہے اسم فی تعلیل عمر بالاستباق ہے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ کی تعلیل اس کے اندر اور وَوَعِيدٌ لِلْمُبَادِرِينَ وَمُقْسِرِينَ جلدی جانے والوں کے لئے جلدی کرنے والوں کے لئے بازہ ہے اور تقسیل کرنے والوں کے لئے سشتی کرنے والوں کے لئے وعید ہے فَيُنُبِّكُم بِمَا كُنْتُمُ تَغْطَلِفُونَ بِمَا كُنْتُم فِيِ تَغْطَلِفُونَ تو کیسے خبر کرے گا بِالجزا جزا کے ذریعے اَلْفَاسِي الْبِينَ مُحِقِّ وَالمُقْتِقُ جو حق والے وَرْباطل کے درمیان وَالْآَمِل وَلْمُقْسِر اور عمل کرنے والے اور تقسیل کرنے والے کے درمیان جو ہے کیوں گی والمقصد تکثیر کرنے والے کے ذریعے جزا کے ذریعے اللہ فاق تمہارے دن فیصلہ کرے جائے